بودگی پولیسیوں سے شائننگ انڈیا کا امیج تباہ ہو گیا ہے بھارت عالمی قوانین کے خلاف ورزیاں کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ قوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل پیر کو پاکستان آ رہے ہیں انٹونیو گوٹریس کو کشمیر کے صورتحال سے آگاہ کریں گے بنگلہ دیش کے ساتھ ماضی کی تلخیہ بھلا کر اچھا مستقبل چاہتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت لائن آف کنٹرول پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے انڈیا کی طرف سے ہمیشہ دوہرہ میار سامنے آیا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس ستائیس جولائی کو پاکستان آ رہے ہیں انہیں کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عالمی میڈیا کے ایل او سی کے دورے کے حوالے سے اپنے بیان میں کہنا تھا کہ غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کا ایل او سی دورہ بہت اہم تھا پاکستان نے عالمی میڈیا کو بلایا اور کہا کہ آ کر دیکھئے کیا بھارت آزاد اور غیر جانبدار صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے جائے گا بھارت عالمی قوانین کی خلاف فرضیاں کر رہا ہے بھارت اقوام متحدہ کے مبسلین کو محدود رکھتا ہے کہ ستھ چھپایا جا سکے شاہ محمود قریشی نے بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ماضی کی تلخیاں بھلا کر اچھا مستقبل چاہتے ہیں ہم نے بنگلہ دیش میں نئے سفیر کی تیوناتی بھی کر دی انہوں نے کہا کہ بھارت کی پڑوسیوں سے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں بھارت ہندووتہ سوچ کی وجہ سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر رہا ہے ایران نے بھی بھارت کو چاہ بہار منصوبے سے باہر نکال دیا موڈی سرکار کی پولیسیوں کے باعث شائننگ انڈیا کے امیج کا بیڑا گرک ہو چکا ہے